سن سترہ سو سنتیس دسمبر کا مہینہ تھا لاہور کے گورنر زکریہ خان کے دربار میں ایک نبے سال کے بزرگ کو لوہے کی زنجیروں میں جھکڑ کر پیش کیا جاتا ہے الزام تھا وحشی مغلیہ سلطنت کے سامنے چنٹان بن کر کھڑے ہونا اور جبرن اسلام قبول کرنے سے انکار کرنا اور سزا کے تحت زکریہ خان اپنے جلاد کو ان کے بند بند کٹنے کا حکم دیتا ہے یعنی ان کے شریر کو جوائنٹ بائی جوائنٹ کٹ کر قتل کرنے کی سزا سنائی جاتی ہے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جلاد انہیں بیٹھاتا ہے اور اپنے چاکو سے ان کی کلائی کٹنے لگتا ہے وہ فوراں جلاد کو روک دیتے ہیں اور اس کا چاکو اپنی کلائی سے ہٹا کر اپنی انگلی کے پہلے جوائنٹ پر رکھ دیتے ہیں وجہ پوچھے جانے پر وہ فرماتے ہیں کہ جیسے میں اپنے گرو کا ایک سچا سکھ ہوں ویسے ہی تم ایک سچے مسلمان ہونے کا فرض نے بھاؤ اور اپنے آقا کے حکم کی تعمیل کروں سزا بند بند کٹنے کی سنائی گئی تھی اس لئے شروعات کلائی سے نہیں بلکہ اونگلیوں کے پہلے جوائنٹ سے کی جانی چاہیے یہ کوئی فکشنل سٹوری نہیں ہے بلکہ سکھ اتھیاس میں ایک ویل ڈاکیمنٹڈ انسیڈنٹ ہے یہ گاتھا ہے سکھ اتھیاس کی گائیڈنگ سپیرت مہان چہید پائی مانے سنجھے کی سن سترہ سو سولہ میں بابا بندہ سنگھ بہادر جی کی شہادت کے بعد مغلیہ سلطنت نے اکال تک کے درشن اور پاون سروور میں اشنان پر روک لکا دی اور جو کوئی بھی اس حکم کی اوہل نہ کرتا اسے بڑی ہی بے رحمی سے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا اس دور میں پائی مانی سنگھ جی اکال تک کے دوسرے جتہ دار کی بھومی کا نبھا رہے تھے سن سترہ سو سنتیس میں پائی مانی سنگھ جی زکریہ خان کے پاس اکال تک صاحب میں بندی چھوڑ دیوس منانے کی اجازت مانگنے چاہتے ہیں بدلے میں زکریہ خان اور پائی مانی سنگھ جی میں یہ تیہ ہوتا ہے کہ بندی چھوڑ دیوس منانے کے بعد اکال تک صاحب کی طرف سے لہوری دربار میں پانچ ہزار مہوریں ادا کی جائیں گی پر اپنی فطرت سے مجبور زکریہ خان کا ارادہ کچھ اور ہی تھا اس نے لاہور کے دیوان لکھ پت رائے کے ساتھ مل کر بندی چھوڑ دیوست والے دن شریعکال تک صاحب پر حملہ کرنے کی یوجنہ بنائی اور اپنی فوج کو امرت سر کے لیے روانہ کر دیا جیسے ہی ایک خبر پائی منی سنجھے تک پہنچی انہوں نے تمام سنگت کو شریعکال تک صاحب نہ آنے کا سندش دیا اور زکریہ خان کی وعدہ کلافی کی وجہ سے اس کو تیہ کی گئی رقم دینے سے صاف انکار کر دیا طاقت کے نشے میں چور زکریہ خان نے پائی منی سنجھے کے نام فتوہ جاری کیا اور نبے ورشے پائی منی سنجھے کو لوہی کی زنجیروں میں چکڑ کر لاہوری دربار میں پیش کیا گیا جہاں ان کے سامنے دو آپشنز یہاں کے ان دو وکلپ رکھے گئے پہلا یا تو وہ تیہ کی گئی رقم ادا کرے یا پھر وہ اسلام قبول کرے پائی منی سنجھ جی نے ان دونوں وکلپوں کو سرے سے نکار دیا پائی منی سنجھ جی اور زکریہ خان کے بیچ ایک بہت لمبا سمبات چلا جس میں پائی منی سنجھ جی نے زکریہ خان کی ہر دمکی کا مو توڑ جواب دیا اس پوری کانورسیشن کو بہت ہی خوبصورتی سے پانتھک.org کے اس آرٹیکل میں ڈاکمنٹ کیا گیا ہے جس کا لنک ہم نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے رہے ہیں ساری کوششیں کرنے کے باوجود زکریہ خان پائی منی سنجھ جی کے بلند حوصلوں کو توڑنا پایا اور انتتا انہیں موت کی سزا سنا دی گئی سن سترہ سو سنتیس دسمبر کے مہینے میں لگہور کے نخاز چونک پر پائی منی سنجھ جی کو بند بند کاٹ کر شہید کر دیا گیا اور شہادت کی دانستان بھی اتنی بے مثال کہ اس سے سنتے وقت ہر گروہ کے پیارے سکھ کا سینہ گھر سے پھول جاتا ہے سن سولہ سو ستاون سے سن سترہ سو سنتیس تک یعنی سکھوں کے ساتھویں گروہ صاحب شیری گروہ حرائی جی کے سمیسے لے کر بابا بندہ سنگھ بہادر جی کی شہادت کے 18 سال بعد تک سکھ اتحاس کے تقریباً ہر صفحے پر پائی منی سنگھ جی کا نام بائزت لکھا ہوا ملے گا پائی منی سنگھ جی نے اپنے جیون کی قریب 80 سال خالصہ پنت کی نسواد سیوہ کی اور انہیں اپنے جیون میں چار گروہ حرائی جی گروہ حرکریشن جی گروہ تیک بہاتو جی اور گروہ گوبین سنگھ جی کی سیوہ کرنے کا سوابھاگی پرابت ہوا پائی منی سنگھ جی نے گروہ گوبین سنگھ جی کی اگوائی میں خالصہ فوج میں شامل ہو کر کئی جنگوں میں حصہ لیا جن میں سے 1688 کی بیٹل آف پنگانی اور 1690 کی بیٹل آف نندون میں انہوں نے ایک اہم بومی کا نبائی ایک جاباز یودہ کے ساتھ ساتھ پائی منی سنگھ جی ایک اچھ درجے کے سکولر بھی تھے بابا دیب سنگھ جی کے ساتھ مل کر انہوں نے شیری گروہ گھرند صاحب جی کی فائنل کمپائیلیشن کا کام کیا تھا اور اس کے علاوہ پائی منی سنگھ جی نے شیری گروہ گوبین سنگھ جی کی رجنا شیری دسم گھرند کی لکھائی کا کام بھی کیا تھا پائی منی سنگھ جی کے پریوار کو شہیدوں کا پریوار کہنا گلت نہیں ہوگا پائی منی سنگھ جی کے علاوہ ان کے پریوار کے قریب 30 میمبرز نے خالصہ پندھ کی سیوہ کرتے ہوئے شہادت پراب کی جن میں ان کے تاتا جی پائی بلو رائے جی ان کے دس بھائی سات بیٹے اور دس پوتے شامل تھے پائی منی سنگھ جی کی شہادت کی اس بےمثال داستان کے پیچھے ایک لا جواب عبادت کی کہانی بھی ہے جسے ہم جلد آپ تک ضرور لے کر آئیں گے پائی منی سنگھ صرف ایک شخصیت نہیں بلکہ اپنے آپ میں ایک سنستہ ہے اور ان کے جیون کے کئی اور پہلو ہے جنہیں ہم جلد آپ کے ساتھ ضرور سانجھا کریں گے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہماری اس محیم میں ہمارے اس سفر میں آپ بھی ہمارا ساتھ چڑھیں اور سادہہ کومیونٹی کا حصہ بھریں اپنے ویچار اپنے کومنٹس ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ہماری ایمیل آئی ڈی ہے گلپنجابدی ایڈ سادہہہ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے پلیز لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباری نہ بولیں میں ہوں آئی پسکولی آپ دیکھ رہے ہیں ساڈاک